بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپٹ لیے بھائی کہ سعودی عرب کے ایک علاقے یعنی جزان کے علاقے سے میں آپ کو تفصیل سے بتا بھی دیتا ہوں ایک دلہا اور ایک دلہن دونوں اپنی جان کی بازی ہار گئے اور جان کی بازی کیسے ہار گئے حالانکہ شادی کا پہلا ہی دن تھا جو میرے بھائی سعودی عرب میں مقیم ہے ان کو تو پتہ ہوگا سعودی عرب میں شادی وغیرہ کیسے ہوتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ تھوڑی تفصیل بھی شیئر کر دوں آپ کو پتہ ہے کہ مناسبات شادی عالوں میں ہی ان کی شادی وغیرہ ہوتی ہیں تو دلہن بھی دلہا انہوں نے ادھر ہی آتے ہیں ابھی تو پاکستان میں بھی ایسا ہی رواج چل رہا ہے تو کھانے پینے کا نظام جو ولیما ولیما ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے اور جو پاکستان میں جیسا کہ میندی وغیرہ ہوتی ہے ایک دن دو دن پہلے پٹاکے پٹوکے ڈھول ڈمک کا ایسا کام یہاں پر تو نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب دلہے کو لے کر جاتی ہیں تو گاڑیوں کی کلمبی لائن ہوتی ہے روڑ کے اوپر اور وہ خارن بجاتے جاتے ہیں بس یہ میں نے دیکھا اور اس کے علاوہ پٹاکے شٹاکے کو چھوڑتے ہیں مختلف کلر کے آسمان میں بس تو شادی عالمی آپ کو پتا ہے نکاح وغیرہ ہوتا ہے ولیمہ بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے دلن کا بھی اور دلہے کا بھی اس کے بعد بھائی کوئی کسی قسم کا ایسا نظام نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ولیمہ ہوا تو اسی دن ہر چیز ختم اور دلہا اپنی دلہن کو بھائی ساتھ لیتا ہے اور کسی ہوتل میں اور یا کوئی اس کا اپنا پرسنل کوئی روم ہو یا کوئی ہوتل میں اس نے اپنا پرسنل لیا ہو روم خریدہ ہو مثلا تو وہاں پر لے جاتا ہے وہاں پر وہ دونوں رہتے ہیں زیادہ تر ہوتلوں میں ہی جاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا تو گاڑی وغیرہ بھی یہ مختلف قسم کی تھوڑی سجاوٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ میں آپ کو تصویر بھی دکھا رہا ہوں تو یہ بھائی اس کی بھی شادی ہوئی تھی تو یہ جزان کا ایک منتقہ ہے ہروب نامی ایسا ایریا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے اگر ہم تائف کی طرف جائیں حدہ سے تو پہاڑی سلسلہ ہے یا شوفہ جائیں پہاڑی سلسلہ ہے یا خمیس جائیں پہاڑی سلسلہ ہے ایسا ایریا یہ بھی ہروب نامی ایک ایریا ہے سر سبز ہے اور پہاڑی سلسلہ ہے تو شادی ہوئی تھی تو وہ پہاڑوں کے اندر سے رستہ ہی کچھ اس نماکہ تھا وہ گاڑی میں دلہن کو ساتھ بٹھا کر اپنی کو تو جا رہا تھا کہیں ہوتل وغیرہ میں یا جو بھی اس نے اپنا پرسنل اس کا حساب تھا تو وہ جاتے ہوئے اس کا بھائی گاڑی رستے میں سلپ ہوئی ہے یا کسی پتھر سے اس کا ٹائر سلپ ہو گیا یا کسی چیز میں ایسے لگ کر نیچے گر گئی ہے تو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ گاڑی تو ابھی تک نہیں نکالی گئی ہے نیچے سے تو وہ گاڑی سمیت ہی نیچے چلے گئے ہیں کھائی میں ایدھر کھائی بہت گہ رہی ہیں جیسا کہ میں نے دیکھی ہیں بھائی حدہ سے شوفا سے اور ابا خمیس سے یہ ان شہروں کا میں نے وزر کیا ہوا اور میں نے یہ خائییں دیکھی ہوئی ہیں میچے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اوپر سے اتنی گہری خائییں ہوتی ہیں خاص کا شوفا ایریا جو ہو گیا جہاں خمیس ایریا اگر محائل سے آپ جائیں تو تو بھائی وہ نیچے خائی میں گاڑی گئی ہے تو دلھن کا اور دلھے کا دونوں کا پتہ نہیں چلا ہے جب ریسکیو کو فون کیا گئی یعنی کہ دفاع مدنی اب تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں تو مقامی افراد جو وہاں کے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے تو جب دفاع مدنی آئی تو ان لوگوں نے آپریشن کیا ہے تو یہ کنفرملی کر دیا گیا ہے کہ دونوں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی ظاہری وار ڈیڈ بوڑی وغیرہ تو یہ نہیں دکھائیں گے لیکن گاڑی وغیرہ بھی نہیں دکھائی گیا تو پہلا ہی دن تھا شادی کا اور پہلے دن ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا زندگی موت بیشاک اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جیسے ان کی لکھی ہوئی تھی ویسے ہی آنی تھی لیکن شادی کا پہلا دن تھا جس نے بھی بھائی یہ نیوز سنی ہے اس نے افسوس ہی کیا ہے کہ شادی کا پہلا دن تھا تو چلو جیسے اللہ کی مرضی اگر آپ کو بھائی سعودی عرب کے مطلق اور کچھ بھی جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو بہتر طریقے سے اس بات سے بھی اگاہ کر سکوں اپنی صدقہ کیا رکھئے گا اللہ حافظ